السلام علیکم ایوری ون میں ہوں ڈرکٹر شمالہ مرزا ہربلیسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیر کیور بیوٹی جو نیو آنے والے ہیں ہمارے چینل پر ان کو میں تہہ دل سے ویلکم کہوں گی اور یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہے آج ہم بات کریں گے ٹرائی ملس ان کرین کے حوالے سے اس پر ایک ویڈیو پہلے میں بنا چکی ہوں بہت ڈیٹیل بائیس اور بہت لوگوں نے اس کو یوز بھی کیا جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے یوز کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا سکین کے اوپر تو آج ہم اس کے حوالے سے کوئیسٹن آنسر پہ بھی بات کریں گے اور اس کا ایک تھوڑا سا چینج بھی یوزیج میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو میرا پریسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے یوز کروایا ہے لوگوں کو جو کہ سمپل میتھڈ ہے تو ٹرائی ملس ان کریم جو ہے بہت ایزیلی میڈیکل سٹور پہ اویلیبل ہے اور لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ اس کو یوز کریں تو کسی نہ کسی جو آئل بیسٹ کوئی کریم ہے آئل ہے یا ویزلین ہے اس کا ساتھ میں استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی سکن جو ہے اس پہ ریش نہ آئے سکن کھائی نہ جائے ایسے پیٹیز نہ ڈرائنیس کے بن جائے کیونکہ اگر آپ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے کریم لیکن چونکہ بینیفٹ ڈیفینٹلی پہنچاتی ہے ملازمہ پر بلمیشز پر فریکلز پر تو اس وجہ سے کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اس کا ریویو شیئر کیا تھا تو جن لوگوں نے اس طریقے سے یوز کیا کہ ہمارے پیٹیز بن گئے ہیں ریڈنیس ہو گئی ہے اس طریقے سے تو ان کو میں نے یہی سیجیسٹ کیا تھا آپ اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ہمیشہ جو ہے اس طریقے کی ہارڈ کریم کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو ضرور رکھتے ہیں تاکہ سائیڈ ایفیکٹ نہ گریئٹ ہو تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کریم جو ٹریمیلسن ہے یا آپ کی سکن کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ پہنچائے اور اس کے ساتھ آپ کا کام بھی ہو جائے تو وہ کس کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سکن وائٹ کی بہت ساری پروڈکٹس مارکی کے اندر اویلیبل ہیں اور اس وقت ان کی جو نیو پروڈکٹ آئی تھی سکن وائٹ کی شیہ وٹر کی موسٹرائزنگ لوشن ہے جو کہ جس کے پکچر بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر بھی اویلیبل ہے آن لائن بھی اویلیبل ہے ان کے جو اپنی ویب سائیڈ ہیں وہاں پہ بھی اویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں جو لوگ سکن کے اوپر ایکسٹرہ ڈرائنس رکھتے ہیں یا ملازمہ چونکہ سکن کو ڈرائی کر دیتی ہے جہاں پہ بھی ملازمہ ہوا ہوتا ہے وہ سکن پوری ڈیڈ ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ سکن پیل آؤٹ ہوتی ہے جب ہم ٹرائی ملیسن کریم کو سمپلی یوز کرتے ہیں کچھ لوگوں کی سکن جو ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے پیل نہیں ہوتی صرف ریڈنس ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی آئل اور موسٹرائزنگ لوشن کا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جو شیہ ویٹر والی موسٹرائزنگ لوشن ہے سکن وائٹ کی آپ اس کے اندر تھوڑی سی کریم مینز کی ون اور ون کا آپ ٹچ اپ دے کے اپنی ریکوائیڈ جگہ کے اوپر لگا سکتے ہیں ملازمہ پہ لگا سکتے ہیں اور پھر بھی آپ نے اس کو مساج نہیں کرنا ہے ہلکا سا بس اپلائی کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی طریقے کی ریڈنس ہوگیرہ یا سکن کا پیل ہونا نہیں آئے گا کیونکہ ٹرائی میلیسن کریم کے اندر تھوڑی ہارش چیزیں ہوتی ہیں اور ملازمہ بھی ڈرائی والی سکن پہ ہوگا ہوتا ہے سکن کو اس نے ٹرائی کر دیا ہوتا ہے تو وہاں سے پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ایٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے ہو گیا ہے تو ساتھ میں ایک چیز کو آپ مست اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں جو بھی اس طریقے کی گریمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کا آلٹرنیٹیف ضرور ہم رکھتے ہیں اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں کوئی ایسا ریویو آپ لوگوں سے کوئی ایسی چیز شیئر نہ کروں جو کہ میں نے خود یوز نہ کروائی ہو کی نہ ہو یا پھر اس کا مجھے نالج نہ ہو میں ایسی چیز کبھی بھی شیئر نہیں کرتی ہمیشہ ہمارے چینل پر ایتھنٹک چیزیں ہوتی ہیں تو آج کی یہ ٹپ آپ لوگوں کے لیے سپیشلی ہے جو لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگین لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ وہاں سے ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس کا یوز ایج بتایا ہے اگر وہاں پر آپ کو کوئی 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 مزید فیل ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا لیکن اگر آپ یہ جو شیئر بٹر والی کریم ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی سبھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کی سکن کے اوپر نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی 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 آپ کو محسوس ہوتا ہے تو ضرور پوچھے گا میں انشاءاللہ ضرور کوشی کروں گی کہ اس کا آنسر کروں بہت ہی مائنر پرائس کے اندر آتی ہے اس کو آپ گرمی میں گھر سے باہر جانے سے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے آپ نے اس کو نائٹ میں ہی یوز کرنا ہے اور اس کو واش کرنے کے بعد یا اس کو کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کسی ہیٹیڈ ایریا کے اندر سن کے اندر یا کچھن کے اندر نہیں جانا ہوتا ہمیشہ اپنی سکن کا ایسا والے سے دھیان رکھئے کہ کوئی بھی اس طریقے کی چیز بھی اپلائی کرتے ہیں کسی ٹریٹمنٹ کے لئے حساب سے تو پھر ہیٹ سے آپ کو بچنا ہوتا ہے ہر صورت یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہوفیلی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ٹریمیلس این کریم کو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ